بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اللہ کی ناراضگی سے بچو جس حد تک بچ سکو مرتے دم تک دین اسلام کو قائم رکھو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے دیلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اس نے تمہیں اس کی تباہی سے بچا لیا نیکی کی طرف بلاؤ بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے رکتے رہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو روشن آیتوں کے آ جانے کے بعد بھی حق سے بھٹک گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تم ان کا طریقہ اختیار کرو جو راہ راست پر قائم ہیں رات کے وقتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں اور بھلائی کی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں دشمنوں کو اپنا رازدار مت بناو ان کی شرارتوں سے بچو صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو اللہ کی راہ میں نکلو تو پست حمتی نہ دکھاؤ اللہ کی ناراضگی سے بچو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کے طرف جس کے وساط آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہیں جن کے دل تقوی سے مالا مال ہیں وہ امیری غریبی ہر حال میں خرش کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں یہ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے کبھی کوئی فہش کام کر بیٹھیں تو وہ فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں غلطی پر اسرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی مغفرت اور جنت ہے پست حمتی نہ دکھاؤ غم نہ کرو ایمان پر قائم رہو ایسا کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالکہ ابھی اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ اس کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ اس کے خاطر صبر کرنے والے ہیں محمد اللہ کی رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے اگر وہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا ان کا راستہ چھوڑ دوگے اللہ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کتاہیوں سے درگزر فرماؤں ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دے ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات مت مانو اللہ کو اپنا حامی و مددگار بنا لو کمزوری مت دکھاؤ آپس میں جھگڑے نہ کرو موت سے نہ ڈرو دنیا کی محبت میں مت گرفتار ہو اور آخرت کی طلب پیدا کرو اللہ کی مدد اپنے قریب پاؤ گے اللہ سے ڈرو شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو ان کی سرگرمیوں سے تم خوف زدہ نہ ہو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اظہار حق میں کنجوسی سے کام نہ لو یا کنجوسی آخرت میں گلے کا توق بن جائے گی یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور سب کو آخرت میں پورا پورا بدلہ ملنا ہے دنیا کی دھوکے میں نہ رہو آخرت کی کامیابی کی فکر کرو دین کی راہ میں آزمائشوں پر صبر کرو کتابِ الٰہی کی تعلیمات لوگوں میں عام کرو اس میں کچھ بھی مت چھپاؤ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو اتمنان رکھو اللہ کسی کا عمل زائع نہیں کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت اللہ کے دین کے لئے جن لوگوں نے بھی جان و مال کے قربانیاں دی ہیں اللہ انہیں ان کے قربانیوں کا بھرپور صلح عطا فرمائے گا اور انہیں صدا بہار جنتوں میں داخل کرے گا کفر کرنے والوں کی سرگرمیاں اور پیش قدمیوں سے دھوکہ مت کھاؤ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا صبر سے کام لو ثابت قدم رہو حق کے نصرت کے لئے کمر بستا رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا احتمام کرو یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو ان کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے حرام اور نقصان دے ہیں تمہیں یتیموں کے بارے میں انصاف کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں بھی انصاف کرنا ہے عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کر دو یتیموں کے مال کی بہتر نگرانی کرو جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو وراست کے جو حقدار ہیں ان کا حق ان کے حوالے کرو وراثت میں سے یتیموں کا حق ہرگز مت مارو وراثت تقسیم کرنے کے موقع پر عزیز اور رشتدار اور یتیم و مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو میت کے قرضوں اور اس کی وسیعتوں کو میراز کے تقسیم سے پہلے ادا کرو ایسی وسیعت نہ کرو جس سے کسی کا حق مارا جائے خاندان اور سماج میں بہیائی مت پھیلنے دو اسے روکنے کے لیے اثردار قدم اٹھاؤ گناہ کر بیٹھو تو سچے دل سے جل سے جل توبہ کر لو عزار کرو عورتوں کو سطاو مت ان کے ساتھ ظلم کا رویہ مت اختیار کرو اگر الگاو کی نوبت آ جائے تو ان کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کی کوشش مت کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خوبصورتی سے انباہ کرنے کی کوشش کرو اللہ نے جو رشتے حرام قرار دیئے ہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرو موسیقی موسیقی